بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعی رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے اس کا کورس نمبر ٹو ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر بیس سے یاد رکھئے ہمارا کورس نمبر ون ختم ہوا تھا انیس سبق پر اس سبق میں ہم سورہ الفین سیکھیں گے اور گرامر میں دعا ہدا خشیہ اور غضیہ کی مشک کریں گے اور کچھ نکات شوق کے بھی لیں گے اس میں سات نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں چھ سو چھ سی بار آئے ہیں اور اس سبق کے ختم پر ہم تقریباً ایک سو بتیس الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں اکتالیس ہزار بار آئے ہیں تقریباً سورة الفین کا تعارف لیتے ہیں یہ مکی سورت ہے اور اس میں اللہ کے خلاف کام کرنے والوں کی بربادی کا ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے اب رہا یمن کا عیسائی حکمرہ تھا اس کو یہ دیکھ کر حسد ہوا جلن ہوئی کہ سارے عرب کعبے کا حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں تو اس نے سنعا میں ایک بڑا چرچ تعمیر کروایا تاکہ سارے عرب یمن کو آئیں اور اس کے نتیجے میں اس علاقے کا کاروبار بھی خوب چمکے کعبے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ساٹھ ہزار کی فوج اور کئی ہاتھی ساتھ لیے اور مکہ کی طرف چل پڑا اس پرانے زمانے میں اس پرانے زمانے میں فوج میں ہاتھی رکھنا بہت ہی قوت کی نشانی تھی جیسے آج کل ٹینک ہے اس لیے اس فوج کا نام ہاتھی والے پڑ گیا اللہ تعالی نے اس فوج کو مکہ کے پاس مینہ کی وادی کے قریب ہی برباد کر دیا اس فوج کے عبرتناک انجام کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اسی سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شروع کرتے ہیں صورت الفیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا کیا آپ کے ربنے لوگوں سے ہاتھی والے یعنی ہاتھی والے لوگوں سے یا ہاتھی والوں سے اب ہم ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں اَا یعنی کیا لَمْ یعنی نہیں اَلَمْ کیا نہیں یاد رکھئے لَمْ دِدْ نَوْتْ ہے لَنْ وِلْ نَوْتْ ہے لَمْ ماضی کے لیے ہے گزر چکا جو اس کا نہیں ہے اور لَنْ مستقبل کا نہیں ہے تو اَلَمْ کیا نہیں تَرَا آپ نے دیکھا تَرَا اصل میں ہے آپ دیکھتے ہیں رَأَيْتَا آپ نے دیکھا تَرَا آپ دیکھتے ہیں لَمْ دِدْ نَوْتْ ہے لَمْ جو ہے ماضی کا نہیں ہے تو لَمْ تَرَا ہونے سے ہو گیا اس کا مطلب کیا آپ نے نہیں دیکھا کیفہ یعنی کیسا ہم کہتے ہیں کیفہ حالو کیسے ہیں آپ کیفہ یعنی کیسا فعلہ یعنی کیا رب کا آپ کے رب نے بی اصحاب لوگوں سے ساتھیوں سے صاحب واحد ہے اصحاب اس کی جمع ہے اور یہ چورنوں بار قرآن میں آیا ہے بی اصحاب لوگوں سے الفیل یعنی ہاتھی فیل یعنی ہاتھی بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں سے علم ترہ کیفہ فعل رب کا بی اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے لوگوں سے ہاتھی والے اللہ تعالی جب کہتا ہے علم ترہ تو گویا اللہ تعالی یعنی ساری دنیا کا مالک ہم کو توجہ دلا رہا ہے ایسے وقت اگر ہم کہیں اور سوچ رہے ہوں تو یہ بڑی بے عدوی اور بتمیزی ہوگی استغفراللہ اس آیت میں چھپی وارننگ کو محسوس کیجئے اللہ کی طاقت کو محسوس کیجئے اور کسی اور کی طاقت کسی اور کی طاقت کے روب میں ہرگز نہ آئیے ایسی آیتوں سے ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو تاریخ اس نیت سے پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں چلیے پریکٹس کیجئے ترجمہ کیجئے اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں یعنی بیکار اَا یعنی کیا اَلَمْ يَجْعَلْ نہیں کر دیا لَمْ جو ہے ماضی کا ہے اس کو ماضی کر دیتا ہے لَمْ يَجْعَلْ نہیں کر دیا اَلَمْ يَجْعَلْ کیا نہیں کر دیا قَيْدَهُمْ قَيْدَهُمْ یعنی ان کا داؤ قرآن میں دو آیتیں ہیں اس میں چار بار یہ قائد والے مادے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَكِدُونَ قَيْدَا وَأَكِدُوا قَيْدَا بے شک وہ ترہ ترہ کی تدویریں کرتے ہیں آپ کے خلاف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بھی ایک تدویر کرتا ہوں تو قید کا مطلب ہے تدویر داؤ چال قَيْدَهُمْ ان کا داؤ فی تغلیل گمراہی میں ویسے قید مختلف صورتوں میں قرآن میں چھبیس بار آیا ہے قَادَ یعنی اس نے تدویر کی جیسے قَالَ ہے بس بالکل اسی طرح قَادَ قَادُوْ قِتَّا قَدْ قِتُمْ قِتُوْ قِدْنَا یقیدو یقیدونا تقیدو تقیدونا اقیدو ناکیدو قِد کیدو لا تقید لا تقیدو قَائِد مَقید قَئِد اور قَادَ تَقِیدو فی تغلیل گمراہی میں آپ نے اسے پہلے سیکھا باللین جو گمراہ ہوئے تو اسی مادے سے بنا ہے تبلیل بالللہ سے تبلیل آپ آگے دیکھیں گے تو تضلیل یعنی گمراہی فی تضلیل گمراہی میں کر دیا بیکار کر دیا اس آیت کے بارے میں ہم اسے کیا سبق لے سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی تدبیر اللہ کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں وہ اپنی بےوقوفی میں سمجھتے ہیں کہ ان کی تدبیر کامیاب ہوگی یا وہ اللہ تعالیٰ کی فکر سے بچ جائیں گے یاد رکھی اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھی تدبیر کر سکتے ہیں پریکٹس کیجئے ہم یہاں پر وقتی کمی کے باعث ایک ہی بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو تین چار بار ریپیٹ کیجئے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ جو ہے وہ کار ہے چلنے والی تو طیرن یعنی پرندے عبابیل جھن کے جھن عبابیل یعنی جھن کے جھن اور بھیجے ان پر پرندے جھن کے جھن اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار افواج ہیں وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے یہاں تک کہ حل کے ننظر آنے والے وائروسوں سے بھی آپ کو یاد ہے کچھ ہی سال پہلے برٹ فلو اور سوائن فلو کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں آنے جانے والی ٹرافک حتیٰ کہ ہوای جہازوں کی پروازیں بھی کم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ چاہے تو وائروسوں سے پورا ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے اصحاب الفیل کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی طرح بھی ان کو مار سکتا تھا مگر چونکہ یہ لوگ کئی ہاتھی اور ساٹھ ہزار کی فوج لاکر اکڑ رہے تھے چلیو پریکٹس کرتے ہیں وارسل علیہہم طائرن ابابیل وارسل علیہم طائرن ابابیل اور بھیجے ان پر فرندے جول کے جول ترمیہم بِحجارتیم مین السجیل پھیکتے تھے ان پر کنکریاں سنگے گل کی ترمی این پھیکتے تھے رمی جو ہے وہ جو حج میں حاجی پھیکتے ہیں نا کنکریاں رمی ہے وہ اسی مادے سے ترمی پھیکتے تھے ہیم ان پر دی حجارہ تی حجر کہتے ہیں پتھر کو حجارہ جمع ہے پتھر کنکریاں من سجیل سنگی گل کی بائی دوئے حجر حجر اسود آپ کو یاد ہے کعبت اللہ میں کالی پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں تو حجر پتھر یاد رکھنے کے لیے ہے اور حجرہ اس کی جمع ہے کنکریاں من سجیل سنگی گل کی گل یعنی مٹھی کی مٹھی کے پتھر کی یعنی ایسا پتھر جو مٹھی کو پکا کر بنایا گیا ہو جیسے مثلا ایٹ ہے یا ٹائل ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ کو معلوم وہ کیسی مٹھی تھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چوڑیوں کے پنجوں میں ایک ایک پنجے میں ایک کنکر اور چونچ میں ایک ٹوٹل تین کنکر ہر ایک پنندہ لے کر آیا اور انہوں نے اس فوج پر اس کو برسانہ شروع کیا جب کسی کو کنکری لگتی تھی تو اس کا گوشت جلنے اور سڑنے لگتا تھا ہم کہیں گے یہاں پر پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے تصور کے کانوں سے ساٹھ ہزار کی فوج کی چیخ و پکار کو سنیے اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے اور پکڑ سے بچا آج بھی اکڑنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کے خلاف چلنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے لا پرواہی کرنے والوں کو ڈر نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح پکڑ سکتا ہے کھانے میں زہر آ گیا رگ پھٹ گئی سواری سے ٹکر ہو گئی ٹھوکر سے گر پڑے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہیں اور اسی کی محلت سے جی رہے ہیں بھولنا نہیں اس کو چلیے ترجمہ کیجئے ترمیہم ہیٹے تھے ان پر بحجارت کنگلیاں من سجیل ترمیہم بحجارت من سجیل ہیٹے تھے ان پر کنگلیاں سجیل فجعلہم کعصف مأکول پس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے ف یعنی پس جعلہ اس نے کر دیا ہم ان کو کع یعنی جیسے اور کما کا مطلب بھی جیسے کی طرح یا جیسے کما سلیتا کما بارکتا آپ کو یاد ہوگا پچھلے کورس میں عصف کہتے ہیں بھوسا عصف یعنی بھوسا کعصف بھوسے کی طرح مأکول کھایا ہوا مأکول کھایا ہوا اکلا اس نے کھایا اور یہ قرآن میں 101 بار ہے تقریبا 100 بار تو اس کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں میرے باپ دہرائیے اکلا اکلو اکلتا اکلتم اکلتو اکلنا یاکلو یاکلونا تاکلو تاکلونا آکلو ناکلو کل کلو لا تاکل لا تاکلو آکل مأکول اقل مأکول کھائے ہوئے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا کھایا ہوا بھوسا یعنی وہ جو کسی جانور کے موں کے بازوں سے چباتے وقت گرتا رہتا ہے یا وہ جو زبا کرنے کے بعد جانور کے پیٹ میں دیکھتے ہیں تصور کیجئے کچھ ہی دیر پہلے وہ لوگ اپنی قوت و طاقت پر اکڑ رہے ہوں گے اب ان کی حالت اللہ تعالی نے حقیر چبائے بھوسے کی طرح کر دی جس کو دیکھ کر بھی گھین آتی ہے ان ہزاروں لاشوں کو تڑکتے اور سڑتے ہوئے دیکھئے اور سارے اس کے بعد سارے مردوں کی بھیانک خاموشی کو سنیے اور اللہ تعالی کی سزا کو محسوس کیجئے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ ترجمہ کیجئے ایسی صورتیں جب ہم پڑھیں تو دعا کریں ہم کہ اللہ ہمیں اس طرح غور کرنے کے قابل بنا کہ ہم اس سے مختلف سبق لے سکیں اخصباق لے سکیں مثلا یہ واقعہ اگر جھوٹا ہوتا تو اس وقت کے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹلا دیتے یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے یہ واقعہ توحید کی نشانی ہے ایک اللہ کے ہونے کی کھلی نشانی ہے اور آپ کی دعاو توحید کی دعاو تھی یہ واقعہ قابل اللہ کی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت بہت خاص طور پر علانیاں موجزے کے طور پر کی اسی طرح جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر اکیلے ہوں یا گھنڈوں کے گروپ کی شکل میں یا اپنے ملکوں کی فوج لے کر اپنی طاقت کے نشانی میں آبادیوں کو اجاڑ رہے ہوں فساد پھیلا رہے ہوں اللہ تعالی ان سے ہرگز غافل نہیں چاہے تو انہیں سیکنڈوں میں حلاق کر سکتا ہے مگر وہ محلت دے رہا ہے اللہ تعالی سے انہیں ایسی صورت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالی کی بے پناہ طاقت کی ایک ہلکی سی جھلک کا اندازہ کیجئے اور اللہ کے سامنے آجزی ان کے ساری کے جذبات لائیے